بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ترکی کی بہریہ نے تیل اور گیس کی ممکنہ زخائر تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اپنا ریسرچ سب بہرہ روم کے متناسے علاقے میں دوبارہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے دوستو یادرے کہ ترکی اور یونان کے درمیان توانائی کے وسائل تک رسائی اور سمدری سردوں پر ترازہ جاری ہے دونوں ممالک کے درمیان اگست میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا کہ جب ترکی نے کاؤسٹیلو ریزرو کے جنوب میں اپنے ایک بحری جہاز کو سروے کے لئے بھیجا تھا اس علاقے پر ترکی یونان اور قبرستینوں ہی دعویدار ہیں دوستو یادرے کہ یونان کا یہ چھوٹا جزیرک کاؤسٹیلو ریزرو ترکی کے ساحل سے صرف دو کلومیٹر کی دوری پر ہے تاہم ستمبر میں کشیدگی میں اس وقت کمی ہوئی کہ جب اورک ریس نامی یہ جہاز ترکی کی حدود میں واپس لوٹ آیا اور دونوں جانب سے کہا گیا کہ وہ سفارتی طور پر یہ ترازہ حل کرنے کے لئے مذاکرات پر راضی ہیں لیکن اب انکرہ کا کہنا ہے کہ یہ بحری جہاز مشرقی بہرہ روم میں تیل کے زخائر کی تراش کے لئے دس دن گزارے گا اس تحقیقی جہاز کے ساتھ دو دیگر معاون بحری جہاز اتمان اور جنگیز ہان بھی موجود ہوں گے دوستو یادرے کہ ترکی اور یونان دونوں نیٹو کے رکن ہیں مگر ان کے درمیان سمودری حدود پر تنازع کی ایک تاریخ بھی ہے اگست میں یونان کی وزارت خارجہ نے ترکی کے اقدام کو شنگین اشتال انگیز کہا تھا اور یورپی یونان نے یونان اور کبرس کی حمایت کی تھی اگست میں ہونے والی کشیدی کے بعد ترکی اور یونان دونوں ممالک نے کبرس اور یونانی جزیرے کریٹ کے درمیان پانیوں میں فضائی اور بحری مشکے شروع کر دی تھی بلاخر گزشتہ ماہ ترکی نے اوور روک ریس کو واپس بلالیا جس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ دونوں ممالک اس بوران کو حل کر سکتے ہیں تاہم اس وقت ترک اہتداروں کا اصرار تھا کہ جہاز پر معمول کی مرمت اور دیکھ بھال چل رہی ہے اور جلد ہی یہ سمندر میں واپس آئے گا اس ماہ کے شروع میں یورپی یونان نے خبردار کیا تھا کہ ترکی کی جانب سے یونان کے ساتھ تبانائی کے وسائل اور سمندری سردوں کے تنازے کے حوالے سے اشتال انگیز اور دباؤ کی وجہ سے وہ ترکی پر پابندیاں آئیت کر سکتے ہیں یورپی کمیشن کی صدر اسلام وان لارڈن نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ مشرقی بہرہ روم میں یک طرفہ ایک دماغ سے اجتناب کریں تاہم ترکی کا کہنا کہ پابندیوں کی دھمکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو یورپی یونین اور ترکی کا رشتہ بہت عرصے سے کشیدہ ہے ترکی کافی عرصے سے یورپی یونین کا رکن بننے کا امیدوار ہے مگر اس سرے میں کوشش تاکیر کا شکار ہیں یورپی یونین کی رہنماؤں نے ترکی میں انسانی حقوق اور قانون کی بالادسی کے حوالے سے ریکارڈ پر تنقید کی ہے خصوصاً دوہزار سولہ میں ایک فوجی بغاوت کی ناکام کوشش کے تناظر میں لیکن تناؤں کے باوجود ترکی یورپی یونین کا ایک اہم پارڈنر ہے ترکی میں لاکھوں پناہگزی موجود ہیں اور انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ اس سرے میں ایک محدود معاہدہ بھی کیا ہوا ہے دوستو اقوام متحدہ کی سمندری قانون کے مطابق کسی ملک کا اپنی حدود کے اندر دوستو ناٹیکل مال کا علاقہ اس کا خصوصی ایکنومک زون تصور کیا جاتا ہے ترکی اقوام متحدہ کی اس کنونشن کا حصہ نہیں ہے ترکی سمندری حدود کی اس نئی تشریح کی سختری سے مخانفت کرتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی بہرہ روم کا بڑا حصہ یونین کا تصور ہوگا دوستو ترکی اور یونین کے مبین سمندری حدود میں پہلی بار کشیدگی دوزار انیس میں پیدا ہوئی کہ جب ترکی اور لیبیا کی اقوام متحدہ کی ہوا جافتہ حکومت نے سمندری حدود کے حوالے سے ایک معاہدے پر دسخت کیے ترکی اور لیبیا کے معاہدے میں ایسی سمندری حدود کو شامل کیا گیا جن کو یونین اپنا سمجھتا ہے اس پر کئی یورپی ممالی کے علاوہ میسر اور متحدہ عرب امراض نے اتراز کیا ترکی نے کہنا کہ اس نے بلیو ہوم لینڈ کا نظریہ اپنا لیا ہے جس کا مقصد اپنے سائلوں کے اردگی سمندری حدود کو محفوظ بنانا ہے ترکی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی ملک کو اسے جنوبی سائلوں پر محصور بنانے کی اجازت نہیں دے گا ترکی کے نائب صدر نے کہا تھا کہ انکرا ان تمام نقشوں کو پھار دے گا جو ان کے ملک کو محصور کرنے کے لیے بنائے گئے تھے ترکی کے صدر اور دوسرے علکار جارہانہ بیانبازی کے ساتھ ساتھ مسئلے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے کا عہد بھی رکھتے ہیں صدر اردگان نے 26 اگز 2020 کو ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھ لے کہ ترکی ایسا ملک نہیں رہا جس کے عزم حوصلے اور صبر کو عزمائے جا سکے ہم سیاسی فوجی اور معاشی طور پر سب کچھ کرنے کے لیے پروازم ہیں ہم کوئی ریاج دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ترکی کو ڈر ہے کہ مشرقی بہرہ روم کی بانٹ ہو رہی ہے جس میں اسے دور رکھا جا رہا ہے نیٹو کی سیکرٹی جنرل نے 3 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ دونوں ممالک یونان اور ترکی تقنیکی باتچیت پر رضا منت ہو گئے ہیں تاکہ کشیدگی کو کم کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جا سکے ترکی نے کہا کہ وہ یونان کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن یونان نے اس تجویز کو مسترد کر دیا فرانس کی طرف سے یونان کی حمایت کے اعلان پر ترکی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ترکی نے کہا کہ پیرس یونان کو اشتال دلا رہا ہے تاکہ وہ سخت موقف اپنا ہے اس کشیدگی میں نیا موٹ اس وقت آیا تھا کہ جب امریکہ نے یونانی قبرس پر اسلحے کی خریداری کے حوالے سے اشنوں سے آیت پابندیوں کو اٹھانے کا اعلان کیا ترکی نے امریکہ سے کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے البتہ امریکہ نے کہا کہ قبرس سے پابندیاں اٹھانے کا ترکی اور یونان کے جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں قبرس 1974 میں دو حصوں میں بڑھ گیا تھا اور صرف ترکی ترکش قبرس کو تسلیم کرتا ہے کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ ترکی کی جارہانہ بیانات کی وجہ سے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ہی پوزیشن کو بہتر بنانا ہے ترکی کے ذرائع بلا کے مطابق ایک غلط قدم دونوں ممالک کے موین جنگ کا موجب بن سکتا ہے ترک میڈیا نے حکومتی اشارے پر انتہائی قوم پرستی کا لبو لہجہ اپنا رکھا ہے دوستو یونان نے متعدد بات ترکی کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بہرہ روم میں سمدری حدود کے حوالے سے ایڈلی اور مصر کے ساتھ معاہدے کر کے بہرہ روم پر اپنا حق جاتا ہے یونان کے وزیر خارجہ نیکلس ڈینڈیاس نے حکومتی موقف کو ان الفاظ میں سمویا کہ یونان مذاکرات چاہتا ہے لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ترکی کے ساتھ ہمارے اختلافات مشرقی بہرہ روم بہرہ ایڈلی اور اس سے ملحقہ سمدری حدود پر ہے اس کے علاوہ کسی اور مسئلے کو مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا یونان کی اشنوں سے یہ کوشش رہی کہ وہ اس جھگڑے کو عالمی عدالت میں لے جائے بغیر اپنی پوزیشن کا دفاع کرے یونان کی یہ کوشش اب تک بے سوچ ثابت ہوئی ہے یونان کی ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمنی اور فرانس کے اس تنازے میں شریک ہونے سے یہ بات واضح ہے کہ یونان کو آخر کار مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر دو طرفہ جھگڑوں کو حل کرنا ہوگا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یونان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس مسئلے کو باتچیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا اسی لئے اس نے اپنا کیس تیار کرنا شروع کر دیا ہے یونان اور مصر کے مبین سمدری حدود کے معاہدے کو اسی تنازر میں دیکھا جا رہا ہے اس معاہدے کے پہلے مرحلے میں یونان نے اپنی حدود کا جو نقشہ پیش کیا اس میں اس نے ترکی کی سرح سے دو کلومیٹر دور کارسیلو ریزرو کو اپنا خصوصی ایکنومک زون ظاہر کیا یونان کے مصر کے ساتھ سمدری حدود کے معاہدے کو یونان میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ان کے ممالک نے یہ معاہدہ جلد بازی میں کیا یونان کے سابق وزیر خارجہ نکوس کورسیاس نے اٹلی کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کے لئے بات چیت کا آغاز کیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے مصر کی تمام شرائط کو مان لیا ہے انہوں نے کہا کہ یونان کی حکومت نے اس لئے ایسا کیا کہ وہ ترکی اور لیبیا کے مبین سمدری حدود کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کا توڑ کرنا چاہتے ہیں یونان نے مصر کی بہرہ روم میں اپنے دعوے کی حمایت کے لئے یورپی یونین سے مدد مانگی ہے فرانس کے علاوہ یورپی یونین کا کوئی اور ملک یونان کی مدد کو نہیں آیا فرانس نے نہ صرف مصر کی بہرہ روم لیبیا میں ترکی کے بڑھتے ہوئے اسرور سوک کو توڑنا چاہتا ہے بلکہ لیبیا میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت ترکی کی فوجی مدد سے اپنی پوزیشن بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے فرانس کے سرکاری ریڈیو چینل فرانس انٹر نے کہا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ متحدہ عرب امارات کے جنگی جہاز یونان کی فضائی مشکوں میں شریک ہیں تو ہم اسے صرف گیس اور تیل کی تلاش کا معاملہ نہیں کہہ سکتے ہفنگڈن پوش کے فرانسیسی ایڈیشن میں شائع ہونے والے قداریے میں کہا گیا کہ جب امریکہ اس خطے کی حفاظت سے پیچھے ہٹ رہا ہے تو فرانس چاہتا ہے کہ اسے بہرہ روم کا محاصد دصور کیا جائے فرانس نے یونان کے موقف کی حمایت میں خطے میں اپنے رافیل جنگی تیارے اور بیری جہاز بھی بھیجے تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ کی خطے میں عدم دلچسپی کے بعد نیٹو اتحاد میں جو خلا پیدا ہوا ہے ترکی اسے پور کرنا چاہتا ہے جو فرانس کو قابل قبول نہیں اور اس کی مخالفت وہ کر رہا ہے فرانس کے برقس جرمنی ترکی اور یونان میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کرتا رہتا ہے جرمنی کے وزیر خارجہ نے ایتنز اور انکٹرہ کا دورہ بھی کیا اور انہوں نے خبردار کیا تھا کہ دونوں ملک آگ سے کھیل رہے ہیں دوچے والے کے مطابق جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی راکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس